ایک اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں چھتیز گڑھ پولیس کے پورو آئی پی ایس ادھکاری جی پی سنگھ کو بہت بڑی راحت مل گئی ہے دلی کی سینٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبنل یعنی کی سی ای ٹی کیٹ نے جی پی سنگھ کو چار ہفتے میں بحال کرنے کے نردیش دے دیے گئے ہیں پورو آئی پی ایس ادھکاری جی پی سنگھ 1994 بیچ کے آئی پی ایس ادھکاری ہیں پورو مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی سرکار کے دوران ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی انٹی کرپشن بیورو نے جی پی سنگھ کے خلاف بھرشتہ چار کے معاملے میں ایف آئی آر بھی درج کی تھی انٹی کرپشن بیورو نے عروف لگایا تھا کہ انہوں نے خلیق دس کروڑ کی عوید سمپتی جھٹائی تھی ان کے خلاف آٹھ جولائی دوزار تئیس کو راج درو کا معاملہ تک درج کیا گیا تھا لیکن اب انہیں بہت بڑی راحت مل گئی اور رائپور میں کسٹم ملنگ گھوٹالے کی اگر بات کی جائے تو اس معاملے میں ایڈی نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے خادی بیبھا کے پورو ایم ڈی منوج سونی کی گرفتاری کر لی گئی ہے اور انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا چودہ دن کی منوج سونی کی ریمانڈ ایڈی نے کوٹ سے مانگی تھی لیکن کوٹ نے منوج سونی کی ریمانڈ ایڈی کو چار مئی تک کے لیے دی ہے چار مئی تک کے لیے ایڈی کو سوپا گیا ہے منوج سونی کو چار مئی کو ایڈی کوٹ میں دوبارہ پیش کرنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ جانچ ایجنسی نے منوج سونی کو پوچھتا آج کے لیے ای او ڈی وی کے دفتر بلایا تھا آرثک آپراد انویشن بیورو نے منوج سونی کے خلاف معاملہ بھی درج کیا کسٹم ملنگ گھوٹالے میں ایک سو چالیس کروڑ کی آوائد وصولی کے آروپ لگے ہیں اس میں افسروں سے لے کر ملرز ایسوسییشن کے پدادکاری بھی شامل ہیں انویشن کں پیش کر چکے تھے اس کا کatra پکاینیزن بھی لے لیا ایک کوٹ میں سیکرنڈ سپلیمنٹری اور تھرڑ ہم نے جمع کیا ہے اور اس میں قریب پچیس جو ہیں وہ ایکیوز پرسن ہیں ساتھی ساتھ دو لوگ ابھی ایرےسٹڈ ہیں جو کی سورا چوخانی اور گریش تلویجا ان کے اپنے سپیسک رول ہیں مہادیو کے جو پیسہ آتا تھا اس کے انٹری پروائیٹ کرنے کے لئے انہوں نے بہت ساری فرجی کمپنیاں کھول رکھی تھیں جس میں یہ لوگ پیسہ اس میں ریسیب کرتے تھے اور اس کی لانڈرنگ کرتے تھے تو آج اس کے ہم نے پرسکوشن کمپنین پیش کی ہے پنجین کے لئے جو ہے تیتھی چار مئی دی گئی ہے نیالے کے دوارے ایک اور بھڑی خبر آج کی جگہی ہتیا کانڈ کے معاملے میں آج جو دوشی ہیں انہوں نے سرینڈر کر دیا سب ہی دوشی جو جن کو کوٹ سے تھوڑے دن کے رات ملی تھی سپریم کوٹ سے انہوں نے آج سرینڈر کر دیا ہے سب سے پہلے یایا ڈھیور نے کوٹ میں سرینڈر کیا ایجاز ڈھیور جو کی مہاپور ہے ان کا بھائی ہے یایا ڈھیور اس کے بعد چار ان یہ دوشی بھی سرینڈر کرنے کے لئے کوٹ پہنچ گئے محلت آج تک کی تھی چار ان یہ دوشیوں کے نام جو ہیں بتا دیتے ہیں آپ کو آرسی تریویدی بی کے پانڈے سوریہ کاند تیواری اور امریک سنگھ گل چھتیزگڑ ہائی کورٹ نے چار اپریل کو ستائیس دوشیوں کی اپیل کو خارج کر دیا تھا چار جون دوزار تین کو انسوی پی نیتا رام افتار جگی کی گولی مار کر ہتیا کی گئی تھی اور اس معاملے میں اکتس ابھی اکت بنائے گئے جن میں سے دو بلوٹ پاٹھک اور سرینڈر سنگھ سرکاری گواہ بن گئے تھے پور وسیم عجیت جوگی کے بیٹے آمیت جوگی کو چھوڑ کر باقی اٹھائیس کو سزا سنائی گئی تھی بعد میں آمیت جوگی بری ہو گئے اس کے خلاف رام افتار جگی کے بیٹے ستیز جگی نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی رام افتار جگی ہتیا کان کے چار دوسی آج سرینڈر کیا ہے کل ملا کر پانچ دوسی ہیں سرینڈر کر چکے ہیں ہمارے بھی رام افتار جگی جی کے پتر ہیں ستیز جگی جی ہم بات کریں گے آج کتنے لوگوں نے سرینڈر کیا ہے پانچ لوگوں نے ٹوٹل سرینڈر کیا ہے اس میں یایا ڈھے بر ہیں چمنت بی کے پانڈے ہیں آرسی تیرویدی ہیں گل ہیں اور سوریکان تیواری ہیں یہ پانچ لوگوں نے جن کو سپریم کورٹ سے تین ہفتے کی مولت ملی تھی وہ آج پانچوں نے سیلینڈر کیا ہے آپ لوگوں کا فردر سٹیپس کیا رہے گا آپ نے سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کھٹا ہے ہمارا تو پرکرن جو امیت جوگی والا لمبت پڑا ہے وہ پرکرن ہمارا جو پرکرن امیت جوگی کے جو خلاب جو لمبت پڑا ہے اس پرکرن میں ہم جل سے جل سنوائی کی مانگ کر رہے ہیں اور وہ مجھے امید ہے کہ اس میں جل سے جل سنوائی ہوگی اور امیت جوگی بھی سلاکھوں کے پیچھے رہے گی جو پچیس دوسیاں رہے ہیں جنہیں بھی کورٹ نے وارنٹ اسوس کیا ہے کیا ان کا وہ بھی سرینڈر کرنے کا ہے دیکھیں اب یہ تو نیالے پرکریہ ہے اور نیالے نے پولیس کے سپورٹ کر دیا ہے پولیس کی زوابداری ہے پولیس کی زوابداری ہے کہ وہ انہیں پکڑ کے لائے اور نیالے کے سمکش کھڑے کرے ان کے سب کے خلاب وارنٹ اسوس ہو چکا ہے تینک یو تو اب دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ساتھ ٹوٹل جو دوسی ہیں انہوں نے کورٹ میں سرینڈر کر دیا ہے اور پچیس ابھی اور بھی جو دوسی ہیں جنہیں کورٹ نے وارنٹ جاری کیا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کب تک وہ سرینڈر کرتے ہیں کیمرہ پرسر راجین چودری کے ساتھ جہاں پر ابھی ووٹنگ ہونی باقی ہے تیسرے چرن میں ووٹنگ ہے پولیس ابھی بھی الٹ ہے اور لگاتار چیکنگ ابھیان چل رہا ہے رائپور میں آرنگ پولیس نے پک اپ سے پچاس لاکھ روپے کی رقم برابط کی ہے اوڈی شاہ جا رہے ایک پک اپ بان سے پچاس لاکھ روپے کیش زبط کیے گئے کیش آلو کی بوریوں کے بیچ ایک کارٹن میں اسی کارٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی کارٹن میں اسے چھپا کر رکھا گیا تھا پولیس آرنگ تھانا کشیتر میں گاڑیوں کی چانچ کر رہی تھی تب ہی کیش برامت کیا گیا لوگ سبات چناؤں کو لے کر چیکنگ لگاتار چل رہی ہے مہا سمون تیرہے کے پاس آلو سے بھری پک اپ گاڑی کو رکا گیا گاڑی اوڈی شاہ نمبر سے رجسٹر اور بات کرتے ہیں چناؤں پرچھار کی تو کیندری گریہ منتری آمد شاہ کوربہ آنے والے ہیں کل بے کوربہ کے دورے پر رہنے والے ہیں اور یہاں پر کٹگورا ویدھان سبھا کشیتر کے میلہ میدان میں ان کی جن سبھا ہونی ہے جن سبھا سمبودیت کریں گے اس کے پہلے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بی جے پی کے پتہ آدھکاری بھی پہنچے تھے اور یہاں پر بھویت تیاریاں یہاں کی جارہی ہیں ان کے دورے کو لے کر سرکشاہ کے بھی انتظام کیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سروج پانڈے جو یہاں سے پرتیائچی ہیں ان کے سمرتھن میں ووٹ مانگیں گے جن سبھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے آمد شاہ تیسرے چرن چناؤں کو لے کر راجنیتک ڈلو کا توفانی دورہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور بھاچپا کی بات کرے تو بھاچپا کے جو اسٹاپ پچارک ہے یوگی آدیتنات جو ہے اتر پردیس کے مکھ منتری ان کی سبھا کے بعد کوربہ میں رامپور میں سیم وشنو دیو سائی کی سبھا کے بعد کیندری گری منتری امیش سہا کی سبھا کڑ گھورا کیس میلا میدان میں ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھاگ یہ ڈوم بنایا گیا ہے اور یہاں پاس علاقوں کی سنکھے ہمیں جو لوگ ہے یہاں کل پہنچیں گے اور وہ جن سبھا کو ہمیشہ سمبھوزز کریں گے بھاچپا تیاسی سروج پانڈے کے پکش میں وہ یہاں جن سبھا لیں گے سیکورٹی کی بات کرے تو کڑی سورکشہ ویستہ کے بیچ میں سیکورٹی بل جو ہے وہاں پینات ابھی سے کر دیا گیا ہے اور کڑی سورکشہ کے بیچ میں یہاں پاس جن سبھا کو ہمیشہ سمبھوزز کریں گے اب دلسلم نیوز 18 چھتیزگڑ کوربہ چھتیزگڑ کی بات کر لیتے ہیں جو ہاں پر بورے باسی ہر سال تو منائی جاتا تھا لیکن اس بار بورے باسی دیوست پر منائے جانے کے پہلے سیاست گرمائی ہوئی ہے دراصل بی جے پی کی سرکار بورے باسی دیوست منانے سے انکار کر چکی کہ ہم منانے والے نہیں ہیں ڈیپٹی سیم اس سندرب میں کہتے ہیں کہ کانگریس نے تو سنسکریتی کے نام پر دکھاوا کیا تھا آرون صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چمچ تو کوئی کانٹے سے بورے باسی کھاتا نظر آتا تھا چھتیزگڑ کے لوگوں کو بورے باسی کھانا سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہمارے دنچریا اور آہار میں شامل رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ بورے باسی دیوست منانا جو ہے کانگریس سرکار نے شروع کیا تھا اور اس دن مکھے منتری نے اس کی شروعات کی تھی لیکن اب سرکار بدل گئی ہے تو بورے باسی دیوست منانے سے انکار کیا جا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے باری بورے باسی کھایا ہے چمچ میں کاٹے کے چمچ میں تو یہ چھتیزگڑ کی سرکتی اور سبھیتہ کو آگے بڑھانے کا کام بھوپید بھگیل نے نہیں کیا یہ چھتیزگڑ کی پرمپرہ اور سرکتی کو دوسیت کرنے کا انہوں نے پریاست کیا واسطہ میں چھتیزگڑ کی جنتہ کو بورے باسی کیسے کھانا یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے روز کی دنچریہ کی یہ ہماری پرمپرہ سنسکتی ہے اور ہمارا آچار بیچار رہا ہے اور چھتیزگڑ میں بورے باسی کو لے کر اب سیاست زاہر سی بات ہے کہ اگر سرکار کہے گی کہ ہم نہیں منا رہے ہیں تو اس پر سیاست گرمان اس بات لازمی ہے کیونکہ کٹاکش بھی کر رہے ہیں ادھر کانگریس کی راشتری پرابکتہ رادھکا کھیڑا بیجیو پی کے چنوٹی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بیجیو پی کو مزدوروں کسانوں کے ساتھ کھانے میں درسل شرمندگی ہو رہی ہے رادھکا نے یہ بھی کہا کہ ہم انہیں آمنتریت کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ساتھ ہمیں بورے باسی کھائیں یاد یہ ہاتھ سے نہیں کھا سکتے تو چمچ سے کھا لیں موسیقی چھتیز گھڑ کے اوپر مکی منتری ویجی شہرمان نے جانجگیر چاپا میں کانگریس پر حملہ بولا اور کانگریس کے ایک لاکھ روپے کی گارنٹی فارم بھرانے پر کہا کہ جس کی سرکار نہیں بننے جاری اس کی کوشنا کا مطلب ہی نہیں وہنہوں نے کہہ کی تیاز میں سب سے کم سیٹ پر کانگریس چناؤ لڑھ رہی ہے کانگریس اپنی بند دکان کو چکمک بوڑ لگا کر چپکانے کا دھابت سو سالوں کے اتحاد میں سب سے کم سیٹوں پر چناؤ لڑھ رہی ہے آپ دیکھ دے جیو نیوز اٹھا گھر دے کانگریس پارٹی لیے بھی سرکار بنانے کے لیے نہیں اسٹیتو بچانے کے لیے چناؤ لڑھ رہی ہے اور جس سرکار جس پارٹی کی سرکار ہی نہ بندی ہو وہ پارٹی بڑی گوچنائے لے کر آئے اس کا کیار جس پارٹی کی سرکار ہی نہ بند ہی ہو وہ پارٹی بڑی گوچنائے لے کر آئے اس کا کیار اس کا یہی ہے کہ ایک دپان ہے لاک ogl Stellen لگتار بند ہی رہتی ہے آگے اس کو بند ہی رہنا ہے اس کے اوپر آپ نے چھتما بود لگا دیا اور کتیا ہے کہ اس دکان میں سامنے گئی IF جلس کا جل administer چھتیز گھڑ میں بی جے پی نے ایک بار پھر سے پوسٹر جاری کر دیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسے جارے کیا ہے یہ کارٹوڈ ہے دراصل اور پھرشتہ چار کو لے کر کانگریس پر نشانہ اس کے ذریعے سادہ جا رہا ہے کانگریس کی ایکس رے ریپورٹ یا کوئلہ گھوٹالہ دارو تسکری اور زمین قبضے کو لے کر پوسٹ کیا گیا ہے دار ایک اور بڑی خبر جس کا انتظار ہو سکتا ہے کہ بہت ساری محلاؤں کو ہو کیونکہ مہتاری بندن یوجنہ کی راشی قشت جو ہے کب جاری ہونے والی تو اس کی ڈیٹ آگئی کل مہتاری بندن یوجنہ کی قشت جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے یوجنہ کی تیسری قشت یہ ہوگی کیونکہ یہ پہلی جو ہے پہلی قشت مارچ میں دی گئی تھی اس کے بعد اب یہ تیسری قشت ہوگی اس کے جو محلائیں ہیں ستر لاکھ سے زیادہ محلائیں جو ان کے خاتے میں یہ رقم آئے گی دس مارچ کو پہلی قشت جو ہے وہ جاری کی گئی تھی اور یہ تیسری قشت